سردی کا موسم ہو اور حلوے کی خوشبو آ رہی ہو تو کون ریزسٹ کر سکتا ہے آج آپ کے لئے ایک بہت یونیک حلوے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بنتا ہے برڈ کے ساتھ بہت آسان ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسلام علیکم میں ہماریا خان ویلکم ٹو میر چینل آج ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہے اچھے لیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہلوے کیلئے ہم تھوڑی سی نٹس کو فرائے کر کے الگ رکھ لیں گے ٹھیک ہے اندر آپ فرائے کر لیجئے جو بھی نٹس آپ کو پسند ہو اس کے بعد آدھا کپ گھی میں ہم نے اچھے ہری الائچی لینی ہے اور ہری الائچی کو تھوڑا سا کوک کر لیں گے جب الائچی ہی خوشبو آنے لگے تو آپ نے اس میں پانچ سے چھے برڈ کے سلائسز اٹ کرنے ہیں میں نے ان کو چوپر میں پیس لیا ہے باریک اگر آپ کے پاس چھوپر نہیں ہے تو آپ ان کو ہاتھ سے بھی بہت باریک کرسکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جتنے چھوٹے آپ کرسکیں آپ اس میں آٹ کر کے اچھی طرح سے فرائے کر لیجئے لیکن یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ آنچ بہت ہلکی ہو ورنہ برڈ چل جائے گی جب آپ کی برڈ کے سلائسز اچھی طرح سے براؤن ہو جائیں اچھا کلر آ جائے ان میں تو آپ ایک کپ فرش ملک آٹ کر دیجئے اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں آٹ کرنا ہے آدھا کپ فرش کریم اور کریم اور ملک دونوں آپ اس میں آٹ کر دیں اور آپ نے اس کو کوک کرنا ہے یہاں پہ آپ آنچ میڈیم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں آدھا کپ کنڈنس میلک اگر آپ کے پاس کنڈنس میلک نہیں ہے تو آپ اس میں آدھا کپ شگر بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ اس میں آدھا کپ گھڑ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اس کے بعد آپ نے اس کے ڈرائے ہونے تک اس کو اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے ساتھ سا چلاتے رہیں تاکہ نیچے لگنے کا ڈر نہ ہو اور اندھی میاج پہ آپ اس کو چلاتے رہیں تو یہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا لیکوڈ ایوپریٹ ہو جائیں گے جیسے ہی اس کے اندر سے لیکوڈ ایوپریٹ ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا سا براونٹ سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو تب تک کوک کرنا ہے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا اچھا سا کلرنا آج ہے آپ نے میں جو فرائے نٹس کر کے رکھئے تھے وہ میں واپس ایٹ کر دیوں اور میں تھوڑی سی کوکنٹ فلیکس ایٹ کر دیوں کیونکہ مجھے پرسنلی کوکنٹ پسند ہے تو آپ چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی نٹس آپ بچا کے رکھ لیں گارنش کے لیے باقی آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے جب تک کھی نہ سپریٹ ہو جائے ہلوے سے گھی باہر آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہلوہ تیہا ہے اس کو آپ جتنا اچھا بھونیں گے اتنا اچھا اس کا کلر آئے گا اور جتنا اچھا اس کا کلر ہوگا جتنا اچھا اس کی بھونائی ہوگی تو اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے اور بس اس کا آپ گرم گرم سرف کیجئے آپ اس کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں سرف کرنے کے لئے تو یہ جتنا گرم ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس تھوڑا لیفٹ اگر بچہ تو آپ اس کو اسی طرح سے فرائے کر کے گرم کیجئے مایکروویو میں مت کیجئے گا میڈھا آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ٹرائے کیجئے مجھے پین دعومیاں دیکھیں اللہ حافظ مجھے پین دیکھیں مجھے پین دیکھیں